چلے بڑھیں گا آگے شکروبار کو بڑے پیمانے پر سرکاری خادیان کی کالا بازاری پکڑے جانے کے بعد پولیس پر شاسن ریس ہو گئی ہے سٹی ایس پی سبحاش چندر جات ای ڈی ایم نند کشور لال اور انی جانچ میں جو ٹے عدیکاری نے اس ایف سی کے دو گوداموں اور دس ڈیلروں کے سٹاک کی پڑتال کی دیر رات تک برما مائن ساکچی اور انی گوداموں میں رکھے سٹاک کی جانچ کی گئی کالا بازاری کے دھندے کے نام جو نام سامنے آ رہے ہیں اور اس کے میں آپ کو آگے جانکاری دینا چاہیں گے کہ دور سٹیپ ڈیلیوری کے ٹرانسپورٹر دیپک مہنانی کی تلاش فی الحال جاری ہے جبکہ غریبوں کے نوالہ چھیننے والے سبھی ویسے لوگوں کی بھومکا کی جانچ کر رہی ہے جو مال گوداموں سے اٹھا کر بیچ راستے سے کالا بازاری کیا کرتے تھے دیپک مہنانی جیسے کئی لوگ ہیں جو اس بورک دھندے سے جڑ کر گوداموں سے مال اٹھا کر جنتا کو بتاتے ہیں کہ اس بار سرکار سے مال کم ملا ہے یا کوئی مہنے میں مال نہیں آنے کی بات کہا کر لابھکوں کو مال نہیں دیتے تھے اب اس ریکیٹ کو پکڑنے کے لیے ویشیش ٹیم لگایا گیا ہے جو جانچ پر کریا شروع کرنے کے ساتھ ویسے لوگوں کی تلاش کر رہی ہے جو آج تک غریبوں کا نوالہ چھینتے آ رہے ہیں ہم لوگ لگے ہوئے ہیں کہ اس کے سسٹم کو کیسے اور ہم لوگ ایمپروب کر سکتے ہیں اور اگر کہیں پہ اور کوئی لکیج ہے تو اس لکیج کو بھی ہم لوگ دیکھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں چونکہ اس کے لیے میں نا ہے کہ اے جی اے مطلب اے سف سی اسٹیٹ پھوٹ کارپریشن کا گودام وہیں سے چاوال آتا ہے دور اسٹیپ وہیں سے لے جاتا ہے ایسی کے لیے تو اسی جڑ کو پکڑنے کے لیے ہم لوگ سٹی ایس پی سر کا اور سوار صاحب کا اور دو مجیسٹیٹ کا پرتنی اکتی ہوا ہے اور ہمارے سہیوگی سیدھے لائیو اسے میں جمشید پور سے جڑ رہے ہیں ان سے ہی ہم ساری باتیں جاننا چاہیں گے سوال پہلا یہی رہے گا کہ جس طرح سے کالا بزاری سامنے آئی ہے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ غریبوں کا نوالہ چھینے کا یہ کام انہوں نے کیا ہے جس کی بھومکہ کی جانچ ہوئی دیکھیں سب سے بڑی بات یہ اٹھتی ہے کہ کس طرح سے یہ آسانی سے وہ لابھکوں کو بیوکوف بنایا کرتے تھے گوداموں سے مال اٹھاتے تھے بیچ راستے میں کالا بزاری کیا کرتے تھے بیز دیا کرتے تھے اور لوگوں کو یہ بتا دیا کرتے تھے کہ سرکار کی طرف سے اس بار جو مال ہے جو کھے پھے وہ کم آیا ہے بلکل اگر دیکھا جائے تو جس طرح سے سکھ رپار کو جس طرح سے جلا پرساسن نے چار گوداموں پچھاپا ماری کی تھی اور کالا باجاری کا ایک گورک دھندہ جو چل رہا تھا اس کا ادبیدن کیا تھا اس کے بعد دیکھا جائے تو جم سیدپور میں پورا ہڑکم بچ گیا اور کہہ سکتے ہیں کہ اب اس جال میں کونکون لوگ تھے کونکون لوگ اس کاروبار میں سامل تھے اس کی تلاز جاری ہو گئی اس کے بعد کچھ لوگوں کا نام بھی سامائے ہیں جس میں آپ کا ہوم ڈیلیوری ہوم ڈیلیوری جو ٹرانسپورٹر دیپاک مہنانی اس کا بھی نام سامنے آیا ہے اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو گوداموں میں کن کن گوداموں سے یہ مال گائب کیا ہوتا تھا اور کیسے وہاں سے گائب ہوتا تھا اس کی پرتال کرنے کے جاج بیٹھا دیا گیا ہے اور جاج میں ابھی اگر دیکھا جائے تو اس میں جو سی ٹی ایس پی ہیں یہاں کے جم سیدپور کے وہ جاج ٹیم میں ہیں اور ایڈیا میں لو نیوڈر ہیں ایش ڈیو ہیں اس جاج پرتال میں جھوٹ گئے ہیں کہ آخر یہ مال کیسے گائب ہوتے تھے اور کہاں سے یہ مال زیادہ گائب ہوتے تھے کہہ سکتے ہیں جس طرح سے گریبوں کا ایک طرح سے نیوالہ چھیننے کا کام کیا گیا ہے اس کے بعد اگر جو بھی لوگ اس میں سامل تھے اس کو پکڑنے کے لیے جو ٹیم کے لوگ ہیں وہ جو رسور سے لگے ہوئے ہیں حالانکہ جو دیپاک مہنانی ہے ابھی بھی پھرار ہے اور اس کے جبوئے اڈے ہیں اس پر چھپا ماری کرنے کا کام کیا جا رہا ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ جو گرامین چھیت رہے ہیں جو پوٹکا بہرہ گوڑا اور جو گھارسیلا جیسے چھیت رہے ہیں وہاں پر گرامینوں میں جو یہ کھادان جاتی تھی وہ کھادان وہاں تک نہیں پہنچ کر یہ بیچ راستے سے ہی کلا بجاری ہو جاتا تھا تو یہ ایسا جو سسٹم کیا گیا تھا یہ سب سامنے آ گیا ہے اب اس میں ایک بڑا ریکٹ ہونے کی بات سامنے آ رہی ہے جس طرح سے بتایا جا رہا ہے جو بھی ڈیلر ہیں وہ بھی اس میں ملے ہوئے تھے اور جو ٹانسپورٹر ہیں وہ بھی ملے ہوئے تھے اور جس طرح سے گوداموں میں یہ لوگ غلط سنگ نیچر کر کے مال اٹھاتے تھے اور یہ سب باتیں سامنے آ رہی ہیں اس پر اب ٹیم جو ہے پورا پرتال کر رہی ہے اور بھی لوگ ہیں اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی جو ایمو ہیں آدھکاری ہیں وہ بھی اس جو کاروبار میں سملیفت ہوں گے اس کا بھی پرتال کیا جارہا ہے کہ آخر اتنا بڑا یہ ریکٹ کیسے چلتا تھا اور کس کے اس آرے پر چلتا تھا یہ سب جو جو جاج کے ٹیم ہے وہ پوری طرح سے لگی ہوئی ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ ابھی ٹیم کیا کچھ آگے کرتی ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو ابھی تک جو بھی مال کو ڈاؤن سکتا ہے منو جس طرح سے کورونا کال میں جو لابھک ہوتے ہیں جو ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں جن کو راسن کی ضرورت ہوتی ہے انہیں راسن نہیں مل پاتا ہے کتنی بڑی ارس انویدن شیلتا یہاں پر دیکھے جاتی ہے حالانکہ جس طرح سے جانکاری ملی ہے کہ دس جو ڈیلروں کے سٹاک کی پرتال کی گئی ہے دو گوداموں کی جانچ کی گئی ہے شروعاتی جانچ میں کیا کچھ پتا چل پایا ہے دیکھیں اس میں کہیں نے کہیں پہ دھاندلی تو جرور ہوا ہے کیونکہ جس طرح سے اگر چار گوداموں ملے تھے جو سرکاری گودام کے جو الگ گوداموں میں بنا کر رکھے تھے یہ لوگ وہ گودام جس طرح سے ملا اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو جس طرح سے گرک دھندے کا ادبیدن ہوا اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو کہیں نے کہیں اس میں جرور ریکٹ چلا ہے اور ریکٹ میں کونکون لوگ سامل ہیں اس کی پرتال کیا جا رہا ہے بلکل بہت بہت شکریہ تمام جانکار اگر منوز تو دیکھیں کہ اس طرح سے بڑی خبر جمشید پور سے آئی جہاں پر بہت یہ آسانی سے جو لابک ہوتے ہیں ان کو کس طرح سے بے وقوب بنانے کا کام کیا گیا مال بیچ راستے میں ہی بیج دیا جاتا تھا اور انہیں کہہ دیا جاتا تھا کہ اس بات سرکار کی طرف سے آناج ہی کم ملے ہیں